پیار محبت خلوص اور چاہت کا اظہار کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے اور وطن سے محبت کرنے والے آپ کو لوگ یہاں سے ملیں گے اور یہ تمام چیزیں تمام باتیں تعلیم کے ذریعے سے ہوتی ہیں اگر ہم اچھے سکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے اچھے محبت کی خدمت کریں گے تو یقینی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں اچھے خیالات آئیں گے اکرس صاحب آپ خود کیا کرتے ہیں؟ جی میں بزنس کرتا ہوں پولیٹیکس میں تو نہیں ہے؟ نہیں میں پولیٹیکس میں نہیں ہوں بچی سے یہ مجھے شوق ہوا ہے میں بیشما چین میں میں کالے کرتا ہوں اور یہ کالے کر کر کے مجھے یہ تجربات حاصل ہوئے اس سے بہت سے میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کے پوراں کو ترقی دے مجھے اور آپ کو اپنی دعا میں یار کیے دیں انشاءال اللہ حافظ بہت شیئی باتیں کر کے 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 اور بھڑے اپٹمیسٹ ہیں اور بہت اچھی بلکل صحیح بہت شیئی باتیں کر رہے ہیں وہاں آپ کے لوگ بہت تعلیم یافتہ اور اس طرح سے اور بہت شعبوں میں جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کو چھوٹا شہر ہے مگر یہ کہ بہت نہیں ہم لوگ پتہ کچھ جگہوں کے بارے بڑی عجیب سی چیزیں سوچتے ہیں ایوینت تو سوا تو مجھے تھا کہ شاید یہاں لوگ اپنے پڑے لکھے نہیں ہیں شاید ایڈکیشن لیول یہ نہیں ہے بہت بہت سوچتے ہیں کہ ماشلہ تو انہوں نے بہت خارد یا نشاء انہوں کو چھوٹا لڑکا لڑکی بچaly's اس کا اجاج کے داخل زندگی سوچتے ہیں بہت خرار ایڈکیشن لیول کیا رہے ہیں تو ہم اس کو ب deserved کررہی کیلو shirts اور آپ سوچیں کہ ماللائی یوسف جی جو بچھی ہے سواد کی اس نے اب ورل پیس پرائز میں رنر اپ تھی ہماری وہ جو اگنسٹ کھڑی ہوئی تھی ان کے نہیں نہیں ورل پیس پرائز بچوں کی لیول پہ ہوتا ہے تو وہ شورٹ لیسٹ ہوئی تھی پانچ شورٹ لیسٹ ہوئے تھے ان میں سے ایک تو وہ پاکستانی اور سواد سے تھی آٹھوی کلاس کی بچی ہے مطلب ہماری نیشن میں ہمارے بچوں میں بہت پیٹنچل ہے جس the proper guidance and it's just the proper syllabus جس کے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ اچھا مجھے بتائی کہ بچے کا syllabus کیسا ہونا چاہیے اور جس طرح ہم لوگ بچوں کو books سے اور ان سب چیزوں سے multiple subjects سے میرے وقت میں ایک کلاس میں چھ سبجیک پھر دو تین سالوں اور گزرے تو پتہ چلا اسی کلاس میں آٹھ سبجیکٹ ہوگئے پھر اور گزرے تو پتہ چلا اس کلاس میں دس سبجیکٹ پڑھائی جا رہے ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے اور کیا بچوں کی brain medley capacity are overload کر رہے ہیں جب سکول کی جو تعلیم ہے up to class 10 وہ آپ کی بنیاد رکھتی ہے آگے پڑھنے کے لیے تو بچہ اس وقت چاہے 7 سال کا ہو چاہے 11 سال کا ہو چاہے 16 سال کا ابھی تو بہت کچھا ہوتا ہے اور اس کا ذہن آستے آستے ان چیزوں کو لینے کے لیے قابل بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس 5-6 صرف مضبون ہونے چاہیے ایک تو آپ کی زبان بہت پکی کرنی چاہیے پھر باقی جیسے سارے دنیا میں حساب ہے سوشل سائنسز ہیں جیوگرفی ہے ہسٹری ہے ان چیزوں کی بنیاد اس وقت with critical thinking skills ہونی چاہیے ایک دفعہ آپ کی سکول کی بنیاد بہت پختہ ہو جائے تو آگے بچے کو بالکل کوئی مشکل ہوئی گی نہیں بالکل صحیح لیکن اتنے سبجکس کا لوڈ دات چھوڑا ہم آسکیں نہیں مطلب یہی تمہیں کہہ رہی ہوں ہماری نظام میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جتی زیادہ کتابیں جتی زیادہ مضمون ہم کریں گے اتنا بچہ گیارہ سال کا پی ایش ڈی ہو جائے گا ہو نہیں سکتا دیکھیں نا یہ تو غلط چیز ہو رہے گا بچے سٹریس میں ہوتے ہیں بچے بہت سٹریس ہوتا ہے بچے ایڈوکیشن چھوڑ دیتے ہیں تعلیم سے بھاگتے ہیں تو وہ پھر استاد یہی کرتا ہے کہ رٹو سارے سال کیونکہ آخر میں ایک امتحان دینا ہے اور اس میں یہ سب چیز آنے ہیں تو یہ سب چیزیں جو تعلیم سمجھتے ہیں ان سے یہ لوگ یہ مطلب ویسے لوگوں کو کنسلٹن بنائیں ان کو ایک ٹیم بنائیں پورے پاکستان کے لیے اور تعلیم سمجھیں بھی اور بچے کی بین کپیسٹی بھی سمجھیں کہ وہ اس وقت میں یہ چیز سکتا ہے اس وقت میں نہیں سکھے گا اور میں سمجھتی ہوں کہ سکول کھولنے کے لیے آپ کو بھی ٹیسٹ آؤٹ کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے نا تو آپ تو لگتا ہے کہ کوئی بھی سکول کھول سکتا ہے کوئی بھی سکول کھول سکتا ہے بنگلے میں کھول لیے جی بلکل تو یہ سب چیزیں جو غلط جو سٹینڈرڈائز نہیں ہوئیں جو آپ نے ایک جس پولیسی میں نہیں آئیں کہ بھی پولیسی ہی بتائے گی کہ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا اور دوسرا جو ایک بہت غلط میں سب کی معلومات کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی ریپبلک آؤ پاکستان اور ہمیں بہت وہ ہے کہ بھئی یہ اسلامی ہو مگر پھر اس ملک میں ہم سب چیزیں غیر اسلامی کر رہے ہیں اور تعلیمی نظام میں یہ ہے کہ بھئی اب آپ صرف اسی فیصد آپ کی آبادی اگر غربت میں ہے تو اب ان کے لیے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بہترین سکول میں جا سکتے ہیں تو یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب پاکستان میں آپ سکول بنا رہے ہیں صرف غریب بچوں کے لیے ٹھیک ہے انجیوز یہ بہت کام کر رہے ہیں اب سارے غریب بچے اکھٹے پڑ رہے ہیں مگر یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہم اگر صرف میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ ایک حکمران ہے اور اس طرف کوئی ہے اور ایک بالکل ہی غریب آدمی ہے تو یہ جو نظام ہے ہمارے گورنمنٹ سکول کا جو ایک لاکھ پتہ نہیں کتنے سارے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں اور حکومتوں نے ان کو نئی توجہ دی ان کا میار کم ہوتا گیا کم ہوتا گیا کم ہوتا گیا اس کی وجہ سے پھر اور تعلیمی نظام مدرسے اور پرائیویٹ سکولز بن گئے اور انجیوز اپنے سکول چلا رہے ہیں اگر گورنمنٹ سکولز کو صحیح کیا جائے ان کا میار ٹھیک کیا جائے ان کی فسیلٹیز ٹھیک جائے ان پر سب کچھ توجہ ہو تو پھر اس میں ایک انجینئر کا بچہ بھی پڑے گا اس میں ایک بیوروکرائٹ کا بھی بچہ پڑے گا گورنمنٹ کالجز میں جانے کیلئے تو لوگ پاگل ہو رہتے ہیں گورنمنٹ کالجز میں مل جائے گورنمنٹ کالجز میں مل جائے مطلب یہ کہ اس لیول کے ہر طرح کی بیک گراؤنڈ کا بچہ اکھٹا پڑنا چاہے پھر ہی آپ کی ایکویٹی آتی ہے ان ایڈوکیشن یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ غریب بچوں کو ایک میار میں پڑھائیں اور جو جن کے پاس پیسے ہیں وہ بہترین تعلیم اور پھر وہ باہر چلے جائیں مطلب یہ تو ایک مسلمان کی ہو ہی نہیں سکتی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلامی ریپبلک کہتے ہیں اور ایکوالیٹی پہ بلیف نہیں کرتے ہمارے پاسے کال موجود ہے چین کہتے ہیں اسلام علیکم مہت چلیں چیز دبارہ کال کریں چیز ہم سے سوری آپ کا کال بڑے ویرڈ طریقے سے ڈراؤپ ہو گیا چلیں اچھا مجھے ایک باہ بتائیے کہ ہمارے پاس دے وان سے جو مجھے ابھی اس ایج پہ آکے ایڈونو ابھی تو ای کانٹ کمنٹ مچ پر اس ایج پہ آکے جو مجھے فیل ہوتا ہے وی لیک بیسک ایتھکس بیسک ترین یو نو مطلب ان ایسنس کہ شاید یہ بھی نہیں پتا کہ سراؤنگ کو سپٹ نی کنا چاہیے شاید یہ بھی نہیں پتا کہ کس سے کس طرح کی بات کنی چاہیے یہ بھی نہیں پتا کہ دوسرے کو مخاطب کیسے کیا جائے بچہ کلاس میں سیکھ کرائے گا بڑھ کے آئے گا آپ یہ کرتے ہیں آپ وہاں رہا کہ ارے تو کیا کر رہا تھا you know this kind of language اور سلانگ بہت زیادہ مطلب یہ چیز یہ I don't know they're learning it from their school environment اور وہ کہے ہیں کہ بچہ گھر سے سیکھ رہا ہے گھر میں چلو ماں باپ کیسے بھی اچھے سے سکھا ہے وہ کوئی ماں باپ نے بچے کو وہ غلط چیز نہیں سکھائیں گے وہ جب انوائیمنٹ میں آتا اور اس کے سراؤنگ میں سارے بچے بوٹے سکول کا انوائیمنٹ ایسا ہوا تا ہے کلاس روم میں آپ کچھ اور پڑھتے ہو رکھتا ہے وہ آپ مارس سے پڑھ کے آگئے اور یہ آپ کے جب جیسی باہر نکلے ہوئے یا ٹیچر بوٹ کی طرف ڈاؤن ہوئی تو آپ کی language you know it's weird ہم اس چیز سے بات کرتے ہیں ایک call ہے ہمارے پاس ری اللہ کا شکر خیر کریں اچھا علی صاحب ہمارا آج ایک پول کا سوال ہے آپ اس پر بلیف کرتے ہیں یہ میں نے سنا نہیں تھا وہ کیبل کی بجلی چلی گئی کیبل کی بجلی چلے ہمارا سوال ہے کہ کیا حاملہ خواتین پہ چاند گرین اثر کرتا ہے یہ اس کا تو مجھے کتصاق پتا نہیں ہے لیکن یہ ایک بات ہے کہ انسان کے چہرے پر اگر کوئی دانا نکلتا ہے تو وہ تھوڑا سا برا لگتا ہے بندے کو جس طرح چاند گیا کہ زمین آجاتی ہے یا سورج آجاتا ہے تو انسان کو یہ ایک قسم کا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار اس کا کوئی خطرہ ہوگا کیوں خطرہ ہوگا جی کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند گرم ہوتا تھا تو وہ بڑے خوف ساری ہو جاتا تھا انتے خوف وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اچھا ٹھیک ہے گھبراہت کا تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہت جاتا تھا اور نماز پڑھتے تھے لیکن خوف تاری ہو جانا اور اس طرح کی بہموں سے ریلیٹ کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب صحیح ہونا چاہیے ایسا ہی ہے نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کہ گھبراہت ہوتی تھی چلے وہ لوجیکل ہے ٹھیک ہے جی کچھ اور کہنا چاہارہے ہیں جی جی مادم صاحبہ نے یہ تعلیم کے بارے ہیں ہم بـ بjung gymsتص پچھتے تھے اچھا ٹھیک ہے تھوڑے دیر پہلے ابھی بھی ت инд pais replace ہم ابھی بھی بہ when آم اپنیک رہے ہیں لیکن ابھی تک کر رہے ہیں جی سو مجھے خوری لیسا شکریہ خوری لیسے انہم مجھے خوری لیسے آم بہ آم علیکم vakطل اتنی ملک کراچی سے جی جی ہاں جی کیسی ہیں بلکل ٹھیک آپ لوگ ٹھیک ہیں ہاں جی بلکل ٹھیک تھا اچھا ہمارے میت کا جواب دیجئے میرا خیر میں یہ دو وہم ہے وہم ہے اس کو نہیں اپنے اوپر تاری کرنا چاہیے ٹھیک ہے بھروسہ کرنا چاہیے بلکل صحیح اچھا میں یہ کہنا چاہوں گی اچھا آپ کی گیس بیٹھیں بیٹھیں جی جی ان کی لکھیوی ٹیکس بک آپ کے بچے پڑھتے ہیں ہاں جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمارا اسلامی ملک ہے تو اس کے لئے ایربیک لینگویج جو ہے وہ رکھنی چاہیے نا کورس میں صحیح کم برساری کیونکہ ایک تو ہم قرآن بھی سمجھ سکیں اور اس کو فالو کر سکیں صحیح دوسری بات یہ ہے کہ سمجھ سکیں قرآن کو شروع سے اگر کریں گے تو ہر بچہ جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر عمل کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ کورس اتنے جلدی چینج ہو جاتے ہیں میرے تو بچے بڑے ہیں انفیوشن میں رہتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں ایک چیپٹر چینج کیا تو بک چینج کرتے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کسی کے تین چار بچے ہیں تو ماں سوچتے ہیں کہ دوسرے کے کام آجائے گا لیکن وہ نہیں آتے ہیں اسی لیے نا یہ ایک نومکالی اسی لیے جو ہے نا یہ گوڑ ستے ہیں بھی اور وہ ہوتے ہیں کہ وہ چینج کر دیتے ہیں تو وہ ایک نومکالی بہت مشکل ہو جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی نا کوئی آلٹریشن جو ہے کسی اچھے کی وجہ چھائی کی وجہ سے ہی ڈالی جاتی ہے کہ یہ اپڈیٹڈ سسٹم ہے یہ اپڈیٹڈ چیزے اس میں آنی شاہی اس ورے سے ڈالی جاتی ہے یہ صحیح ہے لیکن بہت بہت جلدی چینج کر دیتے ہیں آئی اللہ فیشن کے ساتھ جیسے یہ بھی چینج کر دیتے ہیں چلے جی ہم اس سے بات کریں جی پاہم ہم بیسک ایتھکس کی بات کر رہے ہیں تو اس ساتھ من کا اربیک لینگویج کا جو ایک کو آیا تو اس کا میں یہ کہوں گی کہ چونکہ ہم اپنی تہزیب خود بھولتے جا رہے ہیں ہماری تہزیب میں صرف تعلیم نہیں ہے اس کے ساتھ تربیت بھی آتی ہے تو ہمیشہ یہ ابھی تک فیروزسانس لاہور میں ایک بچوں کے لیے رسالہ چھپتا ہے پچیز پتہ نہیں کتنے سالوں سے چھپ رہے ہیں تعلیم و تربیت تو ہم تربیت کو بھول گئے ہیں ہم صرف تعلیم گریڈز اتنے گریڈز آنے چاہیے اتنے لیولز میں ہمیں اے سٹارز آنے چاہیے اور آپ کی تربیت کا آنگئی ٹھیک ہے نا سکول کا بھی ذمہ داری ہے بہت بڑی کہ بہت اس تربیت پر ایک اچھا انسان بنائے نا مستقر ایڈکیشن سے نہیں ہوتا اور آپ کے مینر آپ صحیح کہہ رہی ہیں لوگ بہت بہت میز ہو گئے ہیں اور ہم لوگوں مطلب اب ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تمیز ہے یا نئی تمیز ہے تو یہ ہم سب چیزیں اپنے تعلیمی نظام سے بہتر کر سکتے ہیں تو اس کو چند چند سال پہلے میں نے ایک کورس بنایا کہ بھئی بچہ پانچویں یا چھٹی کلاس سے چھوٹی چھوٹی سورس سے لے کے پہلا ایک جو پہلا پیریڈ ہو سکول میں وہ قرآن کی تربیت ہو مگر ان کو سمپل ٹرانسلیشن میں چھوٹے سے سمری لے کے ہر سورہ کی تعلیم دی جائے اور اس کو کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے تو یہ میں نے کورس بنایا کہ بھئی جب تک میٹرک میں بچہ پہنچتا ہے اس کو ایٹلیس بیسک ناللیج اپ تو قرآن ہونی چاہیے اپنی زبان میں ٹھیک ہے عربی میں ہم پڑھ لیتے ہیں ہمیں نہیں سمجھاتی تو پھر اس کو ڈوز این ڈونز کا پتہ چل گیا چاہے جیوزم ہے چاہے ہندوزم ہے جو بھی ہے بودھزم ہے وہ آپ کے وائسز اور ورچوز جو بھی ہیں وہ بتاتے ہیں تو بیسک تعلیم تو آپ کی ایتھک سے ادھر سے آتی ہے تو جب اسی کو آپ اگر اسی کو فولو کرلے تو کافی ہاتھ تک بہتر ہو جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں بھی ہو تو پھر کچھ ایسے کریں آپ چلی جی ہماری ڈسکرشن تو مجھے لگتا ہے نون سٹاپ جانے والی ہے لیکن وقت بلکل ختم ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بڑا مزا ہے آپ سے بات کر کے ہمارے اس طرح کی سوچ والے لوگ بھی ہیں بھائی چلیمی مہم یہاں پر وقت ہوگا ہے بریک کے بعد ہمارے پاس سیگمنٹ ہوگا بیسٹ فائٹ جس میں آپ کو پتہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی فرحانہ مرزا یعنی ہماری ایکسسائز ایکسپرٹ اور آپ اپنے پیسٹنز کے ساتھ ریڈی رہی ہیں ہمارے پول کا سوال پر مریپیٹ کرتی چلو پول کا سوال ہے کہ کیا حاملہ خواتین کو شاند گرین سے کوئی فرق پڑتا ہے ہاں یا نہیں اس کا جواب دے رہے ہیں چھوٹے سب ریکھیں ابھی واپس آئے ہیں